جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ کا لوگو ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں رن ایڈ ایڈ میسٹیٹر کے اوپر تو اس کو یہاں پہ میں یس کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک وینڈو آ جاتی ہے جس پہ آپ دیکھتے ہیں اوپن پراجیکٹ اینڈ سب جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ہمیں کمٹس پہ ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے سوالات کا حل آسانی سے آپ کو دے سکے کمٹس کے ساتھ اگر کوئی دوست سیکھنا بھی چاہتا ہے تو ہم فری آف کاسٹ اس کو سکھانے کو تیار ہے ورسپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے پراجیکٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا آئیکون بنا ہوا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ create new project میں اس پہ کلک کرتا ہوں اگر پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے highlight کیا ہوا ہے اس کو میں next کرتا ہوں next پہ وہ مانگ رہا ہے جی window ایک نہیں open ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے project description تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں road design نیچے والی bar جو ہے یہاں پہ یہ window ہے اس پہ لکھا ہوا ہے project drawings آپ کی drawing کس folder میں پڑی ہوئی ہے تو میں جس جگہ پہ folder پڑا ہوا وہاں پہ جاتا ہوں میں نے desktop پہ رکھا تھا desktop desktop یہ آ گیا اس کے اوپر میں نے ایک folder بنایا تھا practice کے نام سے practice کے نام سے یہ میں نے folder بنایا تھا میں نے اس کو جیسے ہی click کیا تو یہ میں نے ایک ہماری company نے ایک project کیا تھا store hunt گلگت کے اندر تو میں اس کو open کر لیتا ہوں اچھا جی یہاں تاکہ ہمارا complete ہو گیا اب یہ ایک button ہے advance کا جیسے ہی میں advance پہ click کرتا ہوں data file location آ جاتی ہے اور plot file location آ جاتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ کوئی ABC ABC لکھ کر ok کیا اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی exe file آپ کے folder میں آنی ہے وہ ایک folder میں جمع ہو جائیں گی اور آپ کی ڈرائنگ الادہ ہو جائیں گی exe fileیں الادہ ہو جائیں گی اب next step ہے ہمارا finish کا جیسے میں نے finish کیا تو آپ کا road design اس نے location دے دی آپ کا project کہاں پہ پڑا ہوا ہے eagle point کا project complete ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر جانا ہے eagle point کے اندر sub project کے اس کے لئے دوبارہ create new project یہاں پہ eagle point تھا اب اس جگہ پہ ہم لوگ yellow color کا نظر آ رہا ہے ہمیں arrow کے ساتھ yellow color کا آئیکن road calc sub project اس پہ میں click کروں گا next کروں گا یہاں پہ میں same نام نہیں دوں گا اے میں نے لکھ دیا road design اے اب اس کو میں next کیا میں نے جیسے ہی next کیا میں نے اس کے بعد اس کو finish کر دیا تو آپ دیکھیں گے یہ اب اس نے کیا کیا road calc کے اندر ہمیں انٹر کر لیا اب میں اس کو ok کروں گا تو یہ ہماری window open ہونا شروع ہو جائے گی ایک بات یاد رکھئے گا کیونکہ AutoCAD 2006,2007,2009 کے ساتھ compatible تھی اس کے بعد civil cad آ گیا تو civil cad کی classes و ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اچھا جی اس کے بعد یہ میں نے بار بند کر دی اب یہ دیکھیں آپ کے پاس road calc 001 road design design A اس کے بعد یہ ہے file system اس کو ہم لوگ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری drawing آگی ابھی ہم نے اس کی cross section کاٹنے ہے سب سے پہلے جو ہمارا step ہے وہ ہے cross section کے لیے تو cross section کیلئے میں اس سے آپ کو بہت سارے دوست جو ہوتے ہیں وہ cross section GPS کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد total station سے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد auto level سے بھی لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا step جو ہمارا ہوگا وہ auto level کے ساتھ جو ہم نے کام کیا ہے اس کو انٹل کریں گے اس کے بعد اس کے کنٹورنگ کریں گے کنٹورنگ کرنے کے بعد اس کے cross section کاٹیں گے cross section کاٹنے کے بعد design لگائیں گے design کے بعد ہم لوگ cut fill نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ہمیں کمٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے سوالات کا حل آسانی سے آپ کو دے سکے کمٹس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوست سیکھنا بھی چاہتا ہے تو ہم free of cast اس کو سکھانے کو تیار ہے ورسپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے جیسے میں شیئر ون پہ جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ آٹو لیول کا ڈیٹا پڑا ہوا تھا ہمارے پاس ابھی بہت سارے دوستوں کو لیول کمپیوٹر پہ نہیں نکال لے آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہم لوگ ایزی لگ نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے بی ایم لیا تھا روڈ آر ڈی لگائی آر ڈی کا ایک کالوم بن گیا اس کے بعد بیک سیڈ کا انٹر سیڈ کا ڈسٹنس کا ڈسٹنس کا فور سائٹ ہائی ہائٹ ٹوف انسٹرومنٹ اور آر ڈ ابھی ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ٹاپ اور بیڈ لیا ہوا ہے تو یہ کلورڈ ہے جس کے لئے ہم نے کوئی وارٹر کورس گزر رہی ہے ساتھ کراس سیکشن کے ساتھ پروفائل کے ساتھ کوئی وارٹر کورس گزر رہی ہے جس کی یہ ٹاپ اور بیڈ لیے ہوئے ہیں کوئی وارٹر کورس کے کسی تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا سٹارڈ لکھا ہوا یعنی کہ اگر کوئی ٹریک سٹارٹ ہوا ہے میٹر روڈ نہیں ہے ٹریک سٹارٹ ہوا تو اس ٹریک سٹارڈ لکھتی ہے اس کو ہم لوگ فردر پلان کے اندر بات کریں گے یہ انڈ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ سٹارڈ اور انڈ اتنا جو پورشن تھا وہ انسمنٹل ہے یا خراب ہے وٹس ایور تو ہم لوگ جاتے ہیں شیٹو میں اور اس کو ہم لوگ لے لیتے ہیں لیٹا تو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں تک 87 جمعہ 00 فٹوں میں یہ کام کیا ہوا نیچے ہم لوگ اس کو خاتم کر دیتے ہیں دو تین لنک ہوں گئے یہ تو میں اس کو سیو کرتا ہوں اس کے بعد اس کو میں کرتا ہوں سیو ایز بروز پہ جا کے اسی فولڈر کے اندر سی ایس وی کام آدی لیمیٹڈ اوکے یس اچھا جی اس کے بعد اس کو منیمائز کر دیا اب آپ نے جانا ہے روڈ کیلک پہ جیسے آپ روڈ کیلک پہ جاتے ہیں تو یہ لفظ کیا لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو امپورٹ امپورٹ پہ کلک کریں گے امپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ جیسے ہی اس ڈرائیو میں جاتے ہیں اب سی ایس وی اور دوسری فائل میں یہ فرق ہوتا ہے ایکسل کی سی ایس وی میں اگر چھوٹا سا اے بنا ہوتا ہے اگر غور سے آپ دیکھیں تو یہ اے بنا ہوا ہے اگر میں یہ دیکھیں چھوٹا سا اے بنا ہوا ہے تو میں اس کو ڈبل کلک کیا یہاں پہ ہم نے فارمٹ میں جانا ہے سٹیشن آف سیٹ کومی دلیمیٹڈ اور اس کو میں نے اکے کر دیا اب وہ کیا کہہ رہا ہے لین ون میں ایرر ہے آپ کی میں اس کو اکے کرتا ہوں اس کو واپس جاتا ہوں آپ نے اس چیز کو فالو ضرور کرنا ہے اور دیکھنا بھی ہے لین ون میں وہ آر ڈی اور وہی ڈسٹنس جس کے میں اس کو دوبارہ سیف کر دیتا ہوں یہ لے میں نے وہاں سے کولم کو ختم کر دیا میں جب جیسے ہی واپس کیا ایمپورٹ کیا اس پہ ڈبل کلک کی اوکے کیا اور وہ اس نے ایسپٹ کر لیا اب ہم لوگ دیکھتے کروس سیکشن تو یہ ہمارے کروس سیکشن سے وہ کچھ سٹیپ گئتے یہ دیکھیں یہ روڈ تھا اس کے ساتھ وارٹر کوس چل رہی ہے کچھی وارٹر کوس ہے مائنر سی چل رہی ہے اگر ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ اس کو پروفائل میں جاتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کی پروفائل کیسی ہے تو ہم لوگ اس کو یہ پروفائل ہے وہ دیکھیں جو سٹارٹ اور انڈ لکھا ہوا تھا وہ یہ والا ہے تو دیکھیں یہ پروفائل ہے جس کو ہم روڈ کے سینٹر لیول جس کو ہم روڈ کے سینٹر لیول سے پک کرتے ہیں تو یہ سارے سارے قرآن سیکشن ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں اس کا لگانا ہم نے ڈیزائن اور ڈیزائن کیسے لگانا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ پروفائل میں جائیں گے پروفائل میں جانے کے بعد یہ دیکھیں اگر اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے پکزل بن جاتے ہیں پکزل جو ہیں یہ دیکھیں زیرو پہ ایٹیز نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون نائن یہ نیچے دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ زیرو زیرو کے آگے آ رہا ہے اس طرح میں دوسرے پہ جاتا ہوں تو یہ سو آ جاتا ہے ہنڈر اڈیا نکے اور جب نیکسٹ کرتا ہوں تو دو جمع زیرو زیرو یعنی کہ ٹو تھوزنٹ یعنی کہ دو سو آ جاتا ہے اور یہ تین سو آ گیا یہ چار سو اچھا میں آپ کو اس لیے ایزی اور سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ وہ خاربندہ سمجھ جائے جو ایزی لی جس کو انگلش نہیں آتی یا جو سمجھ جس کو بالکل سمجھ نہیں ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو میں یہاں پہ جاؤں گا ایڈر ڈیٹا ایڈر ڈیٹے کے اندر میں جیسے اس کو میں کلک کرتا ہوں اس کو میں نے کیا یہ نیو ایک بٹن ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا بٹن ہے اس کو میں نے کلک کیا یہاں پہ میں نے لکھا زیرو اب میں اس کا لیبل چیک کرنا چاہوں گا تو یہ آپ دیکھیں رائٹ سیڈ پہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون نائن تو میں ایک فٹ اٹھا کے اس کو نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون نائن یہ اس کو کلک کر دیا آگے جو ہے میں اس کو پانس سو فٹ تک گریڈ لے کر جانا چاہتا ہوں تو پانس سو اور اس کو میں نے ایک فٹ اٹھا دیا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لائن لگ گئی ہماری جسی طرح میں اس کو پندرہ سو تک لے کر جا رہا ہوں اگر میں پندرہ سو تک لے کر جا رہا ہوں دیکھیں کتنی سموت لائن لگ گئی اور لیبل بھی ایک ہی چڑھ رہا ہے لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کنٹینیو جانا چاہیے تو میں اس کو پینٹالیس سو تک لے جاؤں گا اب یہاں تک میں اس کو لے کر آوں گا یہ ہے سٹھ جمع زیرو زیرو آرڈی سٹھ جمع زیرو زیرو تو میں اس کو کروں گا چھ ہزار اپلائی یہاں تک اب میں نے اس کو اپر اٹھانا ہے اپر اٹھانے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ آرڈی دیکھنی پڑے گی سکسٹی ایٹ والی تو آس ٹھارٹ جمع زیرو زیرو اور اس کا لیبل ہے میرے پاس ایک سو اٹھارہ پوائنٹ ایٹ فور تو ایک سو امنی پوائنٹ ایٹ فور اپلائی کچھ تھوڑی سی کٹنگ آگئی اگر میں اس کو اس پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں اس کو میں ایک سو بیس کار دیتا ہوں یہ دیکھیں وہ تھوڑا سا لین اوپر اٹھ گئی تو اگر میں اس کو ایک سو بائی پوائنٹ زیرو زیرو سوری وہ بارہ لکھا گیا ہے ایک سو بائی پوائنٹ زیرو زیرو مائنس ہی کٹنگ آگئی اس میں اب ابھی میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ یہاں پہ لیبل کیا ہے ایٹی ٹو کا ایٹی ٹو کا جو لیبل ہے بان رہا ہے وہ بان رہا ہے ایک سو سترہ پوائنٹ سیمنی دیرو ایک سو اٹھرہ پوائنٹ سیمنی دیرو ایٹی ٹو بی ایٹی ٹو کا تو ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ میں نے اسی کو ایڈ کر دی ہے اسی کو ایڈ نہیں کرنا تھا سکسی ٹو پہ سکسی ایٹ پہ واپس جاتے ہیں 122.00 اس کے بعد تھوڑا سا اس کو خام دیں گے ستر اب جب میں اس کو کلک کروں گا سکسٹی ایٹ ہو گیا اب اس پہ جائیں گے ہم لوگ سیمن سیمنٹی پلاس ڈیرو ڈیرو ڈیبر ٹو یہ دیکھے گئے اب اس نے یہ اس کو پہ کیا اب میں 82 پہ آتا ہوں 82 ڈیبر ٹو وہ تو گزر آگے چلا گیا اس کا مطلب یہ تھا 81 یہ لیں جی اب یہ لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے 87.00 تو اس کا لیول ہے 1171 یعنی کہ 117.17 87 ڈیبر ٹو 117.17 اپلائی اچھا یہ دیکھے یہ کتنے سموت لی اور کتنا اچھا جو ہے ہمارا گریڈ لگا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ اس کو چینج کرتے جائیں گے تو نیسٹ ہمارا سٹپ جو ہے وہ ہے اب ہمیں کراس سیکشن پر ڈیزائن لگانا ہے یہ پروفائل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کراس سیکشن پر اوپر ڈیزائن لگانا ہے اور ہم نے نکال لی ہے اس کی ارثورک کے اس پر مٹی کٹ کتنی ہے اور پھل کتنی ہے جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ہمیں کمٹس پر ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے سوالات کا خل آسانی سے آپ کو دے سکیں کمٹس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوست سیکھنا بھی چاہتا ہے تو ہم فری آف کاسٹ اس کو سکھانے کو تیار ہے ورسپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے